سپورٹسٹے کا آغاز مارچ پاس اور مشل روشن کر کے کیا گیا جس کے مہمانہ نے خصوصی نیشنل وومن ٹرکٹ ٹیم کی کپتان سنا میر اور سکول کے پرنسپل راو عمجد علی تھے سپورٹسٹے میں پلے گروپ سے او لیول کے تین سو سے زائد تلوہ طالبات نے حصہ لیا رنگ برنگی پریوں جیسے ملبوسات پہنے پلے گروپ کی طالبات نے فیری ریس میں شرکت کی جبکہ فراغ ریس، بیک ورڈ ریس، رکاوٹوں والی ریس، بیلون ریس، بوری ریس، کیپنگ ریس کے علاوہ ایروبکس پر خوبصورت پرفارمنس بھی دی گئی موسیقی 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 اروبکس میں، سیک عرس میں اور مرچ بارمنس میں پاٹسیپیٹ کر رہی ہوں میں نے سردادش نہبے، سردادش نہبے برک بریکنگ، شو فائٹ اور نینچک سکھایا اور آج ہماری ریسے سٹار ہونے والی ہیں بچوں کو جیتنے کا پڑی ہوتی ہے کہ ہم جیتے ہیں اور پیرنس بھی آئے ہوتے ہیں بچے اپنے ہاؤسز میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ہاؤس جیتے ہیں والدین نے کھیلوں میں شریک طلبہ کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے کہا کہ ایسے کھیل طلبہ کی غیر نسابی سرگرمیوں کو بہتر بنانے میں مددکار ثابت ہوتے ہیں بچوں میں بہت امپرومنٹ آتی ہے ان کی باڈی لینگویچ چینج جاتی ہے کیونکہ بچوں میں ایک سپورٹس میں سپیرت آجاتی ہے سکنڈ لیے کہ بچوں میں سنس اپ کامپیٹیشن جو ہے رگارڈنگ سپورٹس بھی بہت زیادہ ان میں دیولپ ہو جاتا اس پہ بہت زیادہ افیٹس ہوتے ہیں بہت پوزیٹیف افیٹس تیارے دیولپ ہو رہے ہیں اور لازت 3 یور سے from the beginning میرا بیٹا سپرابل میں ہے اور ماشاءاللہ they are doing great job really very healthy activity and kids learn a lot and it's very exciting to be here and it's very encouraging for the kids if the parents are here and I'm really enjoying it سکول کے پنسپل راؤں عمجد علی کا کہنا تھا کہ کھیل ٹائم منیشمنٹ اور کردار کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں نیشنل وومن ٹرکٹ ٹیم کی کپتان سنامین نے کہا کہ کھیل طلبہ میں نصم الزب اور ڈسپلن پیدا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ورلڈ کب میں ایشن ٹرکٹ ٹیم کی کامیابی کے امکانات ہیں ہم پاکستانی ٹیم کے لیے بہت سی نیک تمنائے رکھتے ہیں اپورٹنس بتائی جائے کام ہیں آپ کو ڈسپلن کے سمجھ آتی آپ کو فیئر پارٹیسپیشن کا پتہ چلتا ہے آپ کو سپورٹشمنٹ سپیرٹ آپ کے اندر ڈیویلپ ہوتا ہے میں حدث یہ ساری وہ کالٹیز ہیں جو اچھا ایک انسان بننے کے لیے بہت ضرور نہیں ہے تو پہلے بھی ورلڈ کپ کھیلیں وومن ٹرکٹرز نے تین ورلڈ کپ کھیلیں اس میں ہم سپر سکسز تک بھی پہنچیں تو ہوفیلی اس دفعہ نیکسٹ ورلڈ کپ ہوں کو اس سے بہتر کریں گے جہاں تک مینس کرکٹ کی بات ہے اس وقت ایشیا میں جیسے آپ کو پتا ہے ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ایشین ٹیمز کے چانسز زیادہ برائٹ ہیں سپورٹس ایوینٹس ہیں وہ کریکٹر بلڈنگ کے لیے ڈسپلن کے لیے ٹائم مینجمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں اس لیے ہم بہت اس کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر سال ہمارا سپورٹس ٹی جو ہے وہ ایک میجر ایوینٹ بنے اور اس کے تھو پھر ہم انٹر سکول میچز بھی اچھی طرح سے کر سکتے ہیں کیونکہ سٹوڈنس کے پوٹینشل بہار آتا ہے کھیلوں کے میدان آباد رہے تو قومیں بھی زندہ رہتی ہیں بچوں کی کھیلوں میں دلچسپی دیکھ کر بخوبی کہا جا سکتا ہے یہ اسی چستی اور خوشیاری سے ملک و قوم کے لیے بھی اپنی بہترین صلائطوں کا مظاہرہ کریں گے کیمرمن ساہد ملک کے ساتھ آمرہ افرار سٹری فورٹس